بڑی خبر یہ ہے کہ لکھنو میں گلوبل انویسٹس سممیٹ اور جی ٹوئنٹی کے شہر میں تیاریاں تیز ہو گئی ہیں ائرپورٹ پر چوبیس گھنٹے پیٹرولنگ ہوگی نگرانی ہوگی مہمانوں کے لیے بنیں گے تین ارس تھائی اسپتال اسیہ قسم کے تین ازار پھولو والے پودھیں لگائے جائیں گے بھگوان لکشمن کی بارہ فیٹ کی مورتی لگائے جائے گی امام باڑے کے پاس تانگے کی وشالتائے لگے گی مورتی سی ام آواز کے پاس مور کی پورتی سینٹرل ہال کے پاس تیرہ کتھک مرتی کتھک ہست مدراؤں کی مورتیاں لگیں گی ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ پر ویلکم ڈسک بنائے جائیں گے بیس ہزار سے ادھک واہنوں کے لیے پارکنگ ہوگی چار سو سٹالز کے سات پچاس ایک اڈ میں تدرشنی لگے گی اتھیدیوں کے لیے ہیلی پیڈ ائرپورٹ اور سٹیشن پر تیناز رہیں گی ماجسٹریٹ سر کی ادھکاری تو بتا دیں آپ کو خاص تیاریاں گلوبل انویسٹر سمیٹ اور جی ٹوینٹی سمیٹ کو لے کر جس میں بیاپک سر پر شہر کو سندرتا سے لبریز کرنے کے لیے بہت امدہ قسم کی تیاری ہے جس میں چوبیس گھنٹے ائرپورٹ پر پیٹرولنگ اور نگرانی کی ویسٹہ کی گئی ہے تین ارسٹھائی سپتال بنائے گئے ہیں مہمانوں کے لیے اسی قسم کے تین ہزار پھولوں والے پودھے لگائے جائیں گے اس کے علاوہ بھگوان لکشمن کی بارہ فیٹ کی مورتی لگائی جائے گی امام باڑے کے پاس تانگے کی وشالکائے مورتی لگے گی سات سجاوٹ پر خاص دھیان دیا جا رہا ہے پورا شہر پورا پردیش سجایا جا رہا ہے بیس ہزار سے زیادہ واہنوں کے لیے پاکنگ کی ویوستہ ہوگی دیپک پانڈے ہماری سہی ہوگی اس سمیں لکھنو سے ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں دیپک چونکہ بہت خاص آئیوجن ہے احتیاسی کسے بنانے کے لیے تمام طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں زروستار سے بتائے کس طرح سے تیار ہو رہی ہے پردیش کی راجزانی لکھنو آپ کو بتا دے جس طرح سے بھارت یہ انیسٹر سمیت وہ چاہے گلوبل انیسٹر سمیت کی بات کی جائے یا جی ٹوینٹی سمیلن کی بات کی جائے تو لگاتار بھارت ابھی اپنی چھوی نکھانے کے لیے کام کر رہا وہ ہی بات چڑے پردان منٹری نرین موڈی کے تو پسل نیتت ہو اور کامگار کے لیے کو لے کر لگاتار بھارت کو جو جی ٹوینٹی سمیلن کرنے کا آیوجن پرات ہوا چاہی نہ کہیں آنے والے سمیل میں بھارت ایک سبوست دیس بن کر اُبھر سکتا ہے اسی کو لے کر نرین موڈی لگاتار ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے وہیں بات کی جائے جی ٹوینٹی سمیلن کا جی ٹوینٹی سمیلن کا جی ٹوینٹی سمیلن میں بھی چار کاریکٹرم ہونے ہیں آپ کو بتا دے آگرہ آجی آگرہ آجی آگرہ آجی آگرہ آرارتی اور لکھنو میں بھی آئیوجن ہونا ہے تو وہیں بات کریں لگنا ہوگے تو اُبھر سمیلن کے مکمنٹری یوگی آدیتنات لگاتار اپنے کاموں کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں وہیں بات کی جائے جی ٹوینٹی سمیلن کی تو مکمنٹری یوگی آدیتنات تیاریوں کا جائجہ بھی لیتے آ رہے ہیں اور سمجھ سمجھ پر دشا نردیس بھی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے اس سمجھ مکمنٹری آواز کے پاس جو چورہ ہے وہاں پر لائٹے لگائی گئی رنگ برنگی لائٹوں کے ساتھ ساتھ پھول پودے اور وہ تمام تیجے کی جا رہے ہیں جو بیدیسی مہمان آئے اس سے اُسسائیت ہوئے یا اکرشیت ہوئے یا بات کی جائے قرآنی دھروہر کی تو ان کو بھی سہیزنے کا بھی کام کیا جا رہا وہیں بات کی جائے امام باڑے کی ہو چاہے بھول بھولیا ہو اس کو بھی سجایا جا رہا ہے کیونکہ اگر جب جی ٹوئنٹی سمیلن ہوگا تو بیدیسی مہمان آئیں گے تو بیدیس کے جو مہمان آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں سہر میں ان کا مومنٹ بھی ہوگا تو اس کو لے کر پوری طرح سے سہر میں چاہ چوبند اور تیاریوں کی بہوصہ بھی کر لی گئی اور تاتھی ساتھ بھی طرح سے بات کی جائے اُسٹا پردیس کو بیشتر کا کارکرم ہے تو اُسٹا پردیس اپنی چھوی نکالنے کے لئے لگا تار کار کر رہا اور ساتھی ساتھ بتاتے چلے جس طرح سے مکمنٹری چوڑا ہو چاہے سمام وہ چوڑا ہیں یا ایئر توٹ چلے کر جہاں سے مہمان نکلیں گے وہاں سے آپ کو بتا دیں جس طرح سے اگر تیاریاں کی جا رہی تو یہ کہیں نہ کہیں بھی دیسی مہمانوں کے لئے لبانے کے لئے اور اپنے بھارت اور اُسٹا پر دیس کی چھوی کو نکالنے کے لئے کام کیا جا رہا ہے نشت طور پر اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مقصد صرف ایک ہے کہ ویشترک پتل پر یو پی کی رازدانی لکھناؤں کی گونج رہے ان دونوں سممیٹس اور یہ جو گلوبل انویسٹر سممیٹ اور جی ٹوینٹی سممیٹ کے ذریعے ساتھ ہی جو شہر کے لوگ ہیں وہ بھی کافی اتصاہیت ہوں گے دیپک جی بلکل بتا دے سہرواسیوں تو اگر اس تیم دی بات کی جائے تو جس طرح سے چورہے ہو یا ایریے ہو جو یا گونجی نگر ہو یا دس نبی چورہ یا مقمندری آواز چورہ اگر سام کو وہ نکلتے ہیں تو ان کو دیکھنے کو رہی بیردنی لائی کے اور پھول اور تمام وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے جس سے پردیس کو سجایا جا رہا وہیں رازدانی لگنہوں میں جس طرح سے تیاری ہیں تو آنے والے سمیں میں جو بیدیسی مہمان آئیں گے ان کو کہیں سے کچھنا ہی نہ ہو اور ان کو وہ شرشہ اور وہ بہتنا مہیا کرائی جائے اور ساتھی سجاوٹ کہ وہ تمام چیزیں استعمال کی جا رہی جس سے پردیس ایک طرحی طریقے سے کی جائے اور اسی کو لے کر اسٹر پردیس پرکان لگاتار کام کرتی ہوئی دکھائی جے رہی اور جی تو انٹی سمیلن کے مارجم سے کہیں نہ کہیں یہ بیس اکرم ہے تو بیس پٹل پر اسی چھوی کیسے صداری جائے اور اسٹر پردیس کو ایک اسٹر پردیس کی اور دے جائے جائے اس کو لے کر لگاتار سوبے کے مکیہ یوگی آدیت ناج ست پر دکھائی دیتے ہیں اور بات کی جائے تو اسٹر پردیس لگاتار اگریم اور سوست اور دکھائی دے رہا اور بات کی جائے جی ٹوئنٹی سمیلن کی تو جی ٹوئنٹی سمیلن کے مادیم سے کہیں نہ کہیں اسٹر پردیس کو بکشت بنانے کے لیے سوبے کے مکیہ یوگی آدیت ناج لگاتار ست دکھائی دے رہا اور بات کی جائے لوگوں کی تو لوگ بھی کسی سائت ہے کی یہ ویس 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 دیپاک چونکہ اب سمیں بہت کم رہ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کم سمیں میں کوئی بھی لوپ پھول نہ رہے کوئی کمی نہ رہ جائے ایسے میں خود مکہ منتری سنگیان لے رہے ہیں تمام مارجم سے لوگوں کو دیشا میردی بھی دیتے ہیں اور انہیں عدی کام کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہتے ہیں کس طرح شکریہ آپ کا دیپک پاندے اپڈیٹ اس خبر پر آگے بھی آپ سے لیں گے شکریہ